کرنا لیکن کیا ہماری اکمران سچ بولتے ہیں عوام کو دھوکہ دینا عوام کے ساتھ فراٹ کرنا عوام کے ساتھ ہاتھ کرنا کہتے ہیں یہ یوٹرن ہے اور یوٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہے میرے نبی مہربان کے بارے میں مشہور ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ کچھ لین دینتا میں نے عرص کیا کہ حضور یہاں پر انتظار کرے میں گھر جا کر واپس آ کر آپ کا حق آپ کو دیتا ہوں عبداللہ فرماتے ہیں میں گھر گیا میں بھول گیا ایک دن گدر گیا دوسرا دن گدر گیا تیسری دن میں اس طرف چل پڑا تو دیکھا اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کڑے ہیں استقبال میں کڑے ہیں اور حضرت عبداللہ سے پرمایا عبداللہ آپ نے مجھے وعدہ دیا تھا بہت انتظار کروایا تین دن انہوں نے ایک ہی جگہ پر انتظار کی ہماری اکمران کہتے ہیں رات گئی بات گئی میں نے کل بات کی تھی آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اس موجودہ حکومت کے وعدوں کو اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا ہم عوام کے ساتھ سچ بولیں گے انہوں نے کہا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا انہوں نے کہا تھا مدینہ کی اسلامی ریاست ہوگی انہوں نے کہا تھا وسائل کا منصفانہ تقسیم ہوگا انہوں نے کہا تھا میں آئی ایم ایف سے قرضیں نہیں لوں گا انہوں نے کہا تھا خودکشی کروں گا لیکن آئی ایم ایف کے دروازے پر سجدن نہیں کروں گا لیکن آج دو سال گزر گئے ہمارے وزیر آدم ہے آئی ایم ایف کے دروازے پر اس طرح سجدریز ہو گئے ہیں کہ اب سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لیتا میں اور مشتاق بھئی دونوں سینٹ میں ہیں جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ قوانین بنا رہے ہیں کیا اس سے ہمارے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا کہتے کہ نہیں یہ تو میں یہ قانون لا رہا ہوں آئی ایم ایف کے کہنے پر ون بینک کے دعاو پر اور قوم کو اگاہ ہونا چاہیے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ایف ایٹی اپ کے تمام قوانین کا اسی طرح ٹپ لگا کر ساتھ دیا آن کے بل کر کے ساتھ دیا جس طرح پی ٹی آئی نے ان قوانین کو مندور کیا اور عملی طور پر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ امریکی جنڈے تلے امریکی جنڈے سائے تلے یہ تینوں ایک ہے اس لیے میرے پیارے بھائیو یہ غلام ابنِ غلام ہے یہ مسلط شدہ لوگ ہے یہ ایک سٹیٹس کو کا تسلسل ہے یہ ایک ہی دروازے کے سجدہ کرنے والے لوگ ہے یہ ایک ہی در کے پقیر اور ملنگ ہے ان کا قبلہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں نہیں ہے ان کے محبتوں کا قبلہ آج بھی واشنگٹنگ ہے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں میرے نبی مہربان نے یہی پرمایا کہ جس نے میری امت کے ساتھ بے افائی کی غداری کی ان کے امانتوں میں خیانت کی وہ مجسن نہیں ہے آج ایک مشیر نے استفادیا اس لیے کہ اس مشیر پر سوالات اٹھائے گئے اس مشیر پر اعتراضات اور اثنات کے ساتھ بات کی گئی اس نے استفادیا تو بجائے اس کے کہ وہ عدالت میں جاتے سفائی پیش کرتے اور جس صحابی نے ان پر الزام لگایا ہے اگر الزامات غلط ہے ان کو عدالت میں بلاتے لیکن نہ عدالت کا روخ کیا نہ کمیشن بنایا نہ قوم کو مطمئن کیا اور صرف چینل پہ آ کر کہا کہ مجھے یہ اعتراضات قبول نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ پاناما لیکس میں چار سو چتیس افراد کے خلاف ہم گئے تھے نام موجود ہے کمپنیوں کے نام موجود ہے لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا ڈاکو آزم ہے اسی آدمی کو سب سے اہم صبح کا سب سے اہم عصامی دے دی میرے دوستو یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں معصوم بچوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں والدین کے سامنے ان کے جوانوں کو مارا جاتا ہے یہ کیسا نظام ہے دو سو ساٹھ لوگ کراچی کے ایک کارخانے میں جل گئے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں اٹھارہ لوگ مڈل تاؤن لاہور میں دن کے روشن میں مارے گئے کوئی اس کا قاتل آج تک گریبتار نہیں ہوا آٹھ وکلہ ایک لاٹھ چھمبر میں کراچی میں جڑائے گئے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہے مدینہ کی اسلامی ریاست میرے مدینہ کی اسلامی ریاست کی تصویر یہی ہے کہ اگر پورات کے کنارے کوئی کتہ بھی بوگ سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں بھی پوچھے گا میرے پیارے بھائیوں میں ان سے گلہ نہیں کرتا ہوں ان کے کردار قوم کے سامنے ہیں ان کے خیالات قوم کے سامنے ہیں لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ چوروں کے ذریعے آپ چوری کا نظام ختم نہیں کر سکتے کرپ لوگوں کے ذریعے آپ پاکستان کو کرپشن پری ملک نہیں بنا سکتے آپ شرابیوں کے ذریعے شراب کا خاتمہ نہیں کر سکتے آپ بزدلوں کے ذریعے کشمیر آزاد نہیں کر سکتے آج تاریخ نے دوبارہ یہ دن دکھایا کہ یحیاء خان کی دور میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا اور ان کے دور میں میرا مقبودہ کشمیر جس پر ہر دن میرے چار نوجوان شہید ہو گئے ہیں میرا علی گیلانی بہن میں سال کی عمر میں نظر بنا ہے میری بہن آس اندرابی ستائیس سالوں سے جیل میں نظر بن ہے میرا شبیر شاہ میرا ملک یاسین میرا ڈاکٹر حفیظ یہ سارے ہمارے آسمان کے دارے جیلوں میں پڑے ہیں میرے اٹارہ ہزار مقبودہ کشمیر کے نوجوان میرے چوبیس ہزار وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کی عزتیں اندین آرمی نے اجتماعی طور پر تار تار کیا وہ میری طرف دیکھ رہی ہیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ابن قاسم ہے کوئی سلطان صلاح الدین آیوبی ہے کوئی محمود یہ غص نوی ہے میری اور آپ کے بیٹی ڈاکٹر آفیا ڈاکٹر آپیا چی ایسی سالوں کے لیے امریکہ جیل میں ہے یہ ظالم درندے وہاں جا کر کرم سے ہاتھ میں لاتے ہیں یہ ظالم لوگ سن سن دل لوگ جا کر بش کی خدمت میں اوباما کی خدمت میں سجدرے روتے ہیں لیکن انہوں نے آپ کی بہن لانے کے لیے کوئی حرکت نہیں کی میں عوام کے پاس آیا ہوں میں نے اپنے آنکھوں سے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ پیغام جو ڈاکٹر آفیا نے آپ کے بہن ڈاکٹر آفیا نے اپنی ماں کو بیجاتا کہ میری ماں اگر میری موت واقع ہو جائے میری لیے نہ رونا لیکن میں قیامت میں نبی میرہ بان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ کر ان پاکستانیوں کے حوالے سے حضور کی خدمت میں مقدمہ درش کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہے جو بہن پروشتے یہ وہ لوگ ہے دختر پروشتے یہ وہ لوگ ہے برادر پروشتے یہ وہ لوگ ہے وطن پروش ہے یہ وطن پروش یہ ملک پروش یہ زمیر پروش یہ دختر پروش یہ بائی پروش انہوں نے اپنے پٹکے پر اپنے پٹکا جو ملہ عبدالسلام ضعیب کہتا ان کو بان کر پیاس کے بھوری کی طرح امریکیوں کے حوالی کیا اور عبدالسلام ضعیب فرماتے ہیں کہ جب پاکستانیوں نے اسلام آباد کی ارپورٹ پر مجھے حوالی کیا تو امریکیوں نے میرے جیب سے قرآن کریم نکال کر بسکٹ کے ٹپے کی طرف پینکا اور یہ بزدل مجھے یوں دیکھ رہے تھے کچھ نہیں کر رہے تھے میرے دوستو یہ افاہیار ہم کہاں درج کرے آپ کی عدالتیں وہ اندے ہیں یہ کہاں درج کرے ان صاحب کے دروازوں پر بڑے بڑے تعلے لگے ہیں ہم کہاں جائیں سونے کے چابی سے ان صاحب کے دروازے کلتے ہیں ہم کہاں جائے آپ کی حکمران آپ کی حکمران اللہ سے نہیں ڈرتے امریکہ سے ڈرتے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج پرانس کے صدر نے اعلان کیا ہے پرانس کے صدر نے کہا ہے کہ جو پرانس کے شریعت چاہتا ہے اس مسلمان کو اپنے مذہب کی توہین قبول کرنا پڑے گا یہ دشتگردی نہیں ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے یہ اقوان متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے یہ او آئی سی کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے یہ سلامتی گونسل کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے لیکن کون ہے اس دنیا میں جو پرانس کے صدر کے آنکوں میں آنکے ڈال کر اس کے ساتھ بات کرے کہ آپ دنیا کا بات چاہ نہیں ہے یہ دنیا ایک نظام ایک قانون ایک زابق کی تحت ہے آپ کو بھی اس نظام اور قائدے کے مطابق رہنا پڑے گا آپ کی بھی سفارت خانے ہیں پرانسیسی سارے دنیا میں موجود ہے میرے دوستو آج ناموسی رسالت کی بات ہے کیا آپ کے قانون میں دو سو پچانمے سی کا دفع نہیں ہے جس میں ہر اس آدمی کے لیے موت کی صدا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے لیکن مجھے کہتے ہیں کہ لوگ دو سو پچانمے سی کا غلط استعمال کرتے ہیں اس لئے اس دفع کو ختم کرنا چاہیے میں ان سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ کیا تین سو ست دفع کا غلط استعمال نہیں ہوتا کیا تین سو دو دپے کے غلط استعمال نہیں ہوتا کیا دپے ایک سو چوالیس کے غلط استعمال نہیں ہے کیا دشتگردی کے جو دپے ہیں سیون ایٹی اے سیون ایٹی اے کیا اس کا بار بار غلط استعمال نہیں ہوتا یہاں ٹرانسپرمر کے لیے لوگ نکلیتے ہیں مجھے یاد ہے ٹرانسپرمر خراب ہوتا اس کے لیے لوگ نکلیتے پولیس نے ان کے خلاب بھی سیون ایٹی اے کا دپا لگایا تو آپ ان دفعات کو تو ختم نہیں کرتے لیکن دشمن کے کہنے پر اب کہتے ہیں کہ دو سو پچند میں سی کا خاتم ہونا چاہیے میں 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 خبردار کرنا چاہتا ہوں میں پشاور میں کڑا ہوں یہاں کے لوگ وہ ہے یہ غیرتمند لوگ ہے جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا ہے یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے کسی استعمال کے سامنے سر نہیں جگایا یہ وہ لوگ ہے جن کے بذرگوں نے ہر کپر کو چیلنج کیا میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لے اپنی رویہ کو ٹیک بنا لے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے لیے پانسی کے علاوہ اور کوئی چائس ہی نہیں ہے علماء موجود ہیں امام مالک سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز اور عزت پر حملہ کرے اس کا کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ایک ہی سزا ہے اور موت ہے اگر اس کو موت نہیں دے سکتی تو پھر اس امت کو مرنا چاہیے جو اتنے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر غیرت نہ کرے نہ تکبیر غلام ہے غلام ہے پس لوگو ہم نے بہت سوچا ہے ہم کس سے مطالبہ کرے ان سے جن کو سورہ پاتحہ بھی نہیں سورہ اخلاص بھی ان کو نہیں آتا ان سے مطالبہ کرے جن کو پتہ نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں اور مغرب کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں ایک ہی راستہ ہے وہ انقلاب کا راستہ وہ تبدیلی کا راستہ وہ جدجہت کا راستہ وہ مل کر اللہ کی دین کے لیے اور ناموس رسالت کی تحف اس کے لیے جدجہت کا راستہ لہذا میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا یہ تحریک ہے اس کو ختم نہیں ہونا ہے یہ آخری جلسہ نہیں ہے اور ہم نے توے کیا ہے آپ سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بار ربیع آنے والا ہے میں نے پنجاب کے لوگوں سے مشورہ کیا وہاں بڑے بڑے درباروں کے وارسین کو بلا کر ان سے ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا یہ ہم پر لازم ہے لیکن یہ شکر الپاس کے حد تک نہیں یہ غلامان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ سے یہی تقادہ ہے کہ شکر الپاس کی بجائے عمل کی بنیاد پر رہے ہیں میرے بارہ ربی اول سے ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لئے تحریک شروع کر رہے ہیں سود کے خاتمی کے لئے جود کے خاتمے کے لئے تو کیا آپ اس تحریک میں قربانی دینے کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے اور پشاور کی وجائیں میں آپ کو اسلام آباد بلانا چاہوں تو گاڑی نہ ہو تو پیدل بھی آنے کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام ہر جگہ آپ پہنچائیں گے سندم وردانگو چھ خبر سج جان آم دے پکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ